رام پرو نامہ گاؤں میں چار بہنیں اپنے مات پتا کے ساتھ ایک آلی شان گھر میں رہا کرتی تھی چاروں بہنوں کے پاس دندولت کی کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ ان کے پتا جی ایک بڑے بجنس مین تھے اور وہ اپنی چاروں بیٹیوں کو شہزادی بنا کر رکھتے تھے دو بڑی بیٹیاں ان کی شادی کی عمر ہو چکی تھی اور ان کی شادی کے لیے نیر ملا اور کشور داس اچھے رشتے ڈھونڈ رہے تھے اجی سنتے ہو آپ نے اپنے دوست وکرم سے بات کی وہ بہت رچ ہے ہماری بیٹیاں وہاں خوش رہیں گی میں تو کہتی ہوں آپ جل سے جلد بات کیجئے تاکہ ہماری بیٹیوں کی وہاں شادی ہو سکے ارے بھاگیوان تمہیں کیا لگتا ہے میں نے بات نہیں کی میں نے بات کی ہے وہ ہے بہت لالچی ہے پتا جی پتا جی مجھے پچاس ہزار روپے چاہئیے میں نے ایک بہت اچھی ڈریس دے کی ہے مجھے وہ ڈریس بہت سندھا لگی مجھے وہ ہی ڈریس چاہئیے پتا جی پچاس ہزار روپے دیجیے نا ارے پائل بیٹا ابھی تو تم نے اتنی مہنگی ڈریس خریدی تھی اور پھر دوبارہ سے اتنی ہی مہنگی ڈریس خریدنا چاہتی ہو اتنی مہنگی ڈریس کروگی کیا بیٹا اگر پائل کو پچاس ہزار روپے ملیں گے تو مجھے بھی پچاس ہزار روپے چاہیے کیونکہ مجھے بھی میک اپ کھریدنا ہے ابھی ابھی مارکٹ میں نیا میک اپ لونچ ہوا ہے اور مجھے وہ میک اپ چاہیے پتا جی مجھے بھی پچاس ہزار روپے چاہیے تم دونوں کو تو ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں پیسوں کا پیڑ اگ رہا ہے پچاس پچاس ہزار روپے تو ایسے مانگتی ہو جیسے پچاس پچاس روپے مانگ رہی ہو اتنی زیادہ شوپنگ کیوں کرتی ہو ابھی تمہاری شادی بھی ہونی ہے شادی میں بھی پیسہ خرچ ہوگا تھوڑا سمبھال کر پیسہ اٹھاؤ بیٹا پیسوں کے اتنی بربادی اچھے بات نہیں ہے آپ نے ہی ان دونوں کو سر پچڑھا کے رکھا ہے جب جو مانگتی ہیں ترنت دے دیتے ہو کم سے کم ناکی بھی تو عادت ڈالو انہیں ناسننے کی بھی عادت ہونی چاہیے ضروری نہیں جو انہیں مائکے میں مل رہا ہے سسرال میں بھی جا کر انہیں ایسے ہی ملے اور ان کی ہر خواہش کو چھٹکیوں میں پورا کیا جائے ہماری یہ دونوں بڑی بیٹیاں پیسوں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے اور دونوں چھوٹی بیٹیاں وہ کتنی زیادہ سمجھتار ہیں ایک ایک روپیاں سوچ سمجھ کر اٹھاتی ہیں ارے بھاگیوان اب تو خوش ہو یاؤ دو بیٹی پیسے اڑھانے والی ہیں تو دو بیٹی جوڑنے والی ہیں ایسا کہہ کر کشا اور داس چلا جاتا ہے کشا اور داس اور نرملا کی دو بڑی بیٹیاں وہ پیسے کو پانی کی طرح بہاتی تھی اور وہ شوپنگ کرتی پاٹیا کرتی گھومتی فٹتی موج مستی کیا کرتی تھی تارہ اور ستارہ کے پاس بھی پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی وہ پیسے لے سکتی تھی لیکن انہیں پیسے اڑھانے کی عادت نہیں تھی وہ پیسوں کی اہمیت اچھی طرح سے جانتی تھی اس لیے وہ پیسے کو جوڑ کر رکھتی تھی اگلے دن پورے پریوار کو شادی میں جانا تھا تم دونوں قریبوں کی طرح یہ پرانی ڈریس پہن کر جاؤگی سپنا کی شادی میں بھی تم نے یہی ڈریس پہنی تھی اور اب اتنی بڑی شادی میں جا رہی ہو تب بھی یہی ڈریس پہن ہوگی تم ہماری بہن ہو کسی گریف اور ٹیچر کی بہن نہیں ذرا کوئی اچھا سی ڈریس پہن کر آؤ پائل دیدی اس میں کمی ہی کیا ہے کتنی سندر تو ڈریس ہے اور ابھی تو میں نے اسے ایک بار ہی پہنا ہے اور تمہیں پتہ بھی ہے یہ ڈریس کتنی زیادہ مہنگی آئی تھی اگر اتنی مہنگی مہنگی ڈریسز ہم ایک بار پہن کر فہنگ دیں گے تو اتنی زیادہ پیسے کہاں سے آئیں گے یہ تو پیسوں کی بربادی ہو جائے گی اس لیے میں تو یہی ڈریس پہن کر جاؤں گی مجھے پیسے برباد نہیں کرنے ارے یار پائل تو بھی کس گریب اور فٹیچر کو سمجھا رہی ہے ان دونوں کو تو گریبی میں جینے کی آدت ہے آدت پتہ نہیں کیسے کنجوسوں کی طرح جیتی ہے میں اگر ایک بار کسی ڈریس کو پہن لوں تو اسے دوبارہ ہاتھ بھی نہیں لگاتی اور یہ دونوں گریبوں کی طرح ایک بار نہیں دس دس بار ایک ڈریس کو پہنتی رہتی ہے جیسے کسی گریب نوکرانی کی بیٹھی ہوں ہمیں کیا تمہاری انسٹ ہوگی ہماری تو نہیں اس طرح سے دونوں بڑی بہنیں اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو غریب اوڑنا جانے کن کن نام سے پکارا کرتی تھی صرف اس لیے کیونکہ وہ پیسوں کی جو بجت کیا کرتی تھی چاروں بہنیں اچھے سے تیار ہو کر اپنے مات پتہ کے ساتھ شادی میں چلی جاتی ہیں اس شادی میں ایک امیر عورت کو پریڑا اور پائل پسند آ جاتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے ارے نیر ملا بہن مجھے آپ کی دونوں بڑی بیٹیوں بہت زیادہ پسند آئی ہیں مجھے اپنے بیٹوں کے لیے ایسی ہی لڑکیوں کی کب سے تلاش تھی میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں اگر آپ پرانا مانے تو میں آپ کی بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں میرے دونوں بیٹے اینہ رائی ہیں اینہ رائی ہاں نیر ملا یہ ہے سن کر بہت خوش ہوتی ہے پائل اور پرینہ بھی خوش ہوتی ہیں کہ ان کی شادی اینہ رائی لڑکوں سے ہونے چاہ رہی ہے لیکن سجاتہ بہت زیادہ لالچی تھی جب رشتہ پکا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی دہز کی ایک لمبی لسٹ بھیجتی ہے جسے دیکھ کر نیر ملا اور کشور داس کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں سجاتہ بہن ایسا کیسے کر سکتی ہیں یہ ڈیمانڈ کو زیادہ ہی نہیں ہو گئی ہم یہ ڈیمانڈ کیسے پوری کر سکتے ہیں ابھی ہماری دو چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں ہم دو بڑی بیٹیوں کی شادی کر کر کنگال تو نہیں ہونا چاہتے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہاں پر اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے نہیں نہیں ممی مجھے تو وہیں پر شادی کرنی ہے آپ کو پتہ ہے جب سے میرے وہاں پر شادی پکی ہوئی ہے تب سے میرے دوستوں میں میرا اسٹیٹس اور بھی زیادہ پڑ گیا ہے اس لیے میں تو وہیں پر شادی کروں گی وہاں سے شادی توڑنے کا سوچ بھی مت لینا مجھے وہیں پر شادی کرنی ہے ہاں ممی پر لینا ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے اور اگر انہوں نے کچھ ڈیمانڈ کی بھی ہے تو آپ پوری کر دو آپ تو اتنی زیادہ میر ہیں آپ کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں آپ اپنی بیٹیوں کی خوشی کے لیے کہ ان کی چھوٹی سی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتے ارے آپ کی بیٹیاں وہاں جا کر رانی بن کے رہیں گے رانی واری زندگی جییں گے ہمیں تو وہیں پر شادی کرانی ہے پائل اور پرینہ زد کر لیتی ہیں کہ انہیں وہیں پر شادی کرنی ہے تب ہی کشورداز اپنی پتنی سے کہتا ہے ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی وہیں کرنی ہوگی ورنہ ہماری بہت بیجتی ہوئے گی سجادہ نے کشورداز کا بیجنس بھی اپنی بیٹوں کے نام کرا لیا تھا اور جس گھر میں کشورداز اپنے پریوار کے ساتھ رہا کرتا تھا وہ گھر بھی اپنے نام کرا لیا تھا پرینہ اور پائل کو کچھ نہیں پتا تھا کہ اس شادی سے اس کے مات پیتا اور ان کی دو چھوٹی بہنیں سڑک پر آ جائیں گی لیکن انہیں تو بس اس گھر میں شادی کرنی تھی کشورداز اپنی دونوں بیٹیوں کی دھوم دھام سے شادی کر تو دیتا ہے لیکن خود سڑک پر آ جاتا ہے پائل اور پریڑا خوشی خوشی اپنے سسرال چلی جاتی ہے اور وہ ایک احشو ارام والی زندگی اپنے سسرال میں جی رہی تھی کشورداز گھاؤں والوں کو کیا مو دکھاتا اس لئے وہ ہے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ دوسرے گھاؤں میں جا کر کرائی پر رہنی لگتا ہے آخر اس شادی سے ہمیں کیا فائدہ ہوا اپنی دونوں بیٹیوں کو شہزیادی بنا کر تو ہم نے محل میں بیٹھا دیا لیکن خود سڑک پر آ گئے آپ کو کیا ضرور تھی اپنی بیٹیوں کی وہاں پر شادی کرنے کی میں نے کہا بھی تھا کہ ہمیں وہاں پر شادی نہیں کرنے نہیں کرنے لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی اب کیا آپ ایک ایک دو دو روپیے کی مستوری کریں گے کیا کریں گے ماں پتا جی کو کیا پتا تھا کہ دیدی کے سسرال والے اتنی زیادہ لالچی ہیں ایک کے بعد ایک ہم سے چیز ہڑپتے رہیں گے پہلے اتنا سارا کیش ہم سے دہز ملیا اس کے بعد بیجنیز اور پھر گھر اگر پتا جی کو پہلے سے پتا ہوتا کہ وہ لوگ اتنی زیادہ لالچی ہیں تو شاید پتا جی دیدی کی شادی وہاں پر کبھی نہیں کرتے کیوں پتا جی میں نے صحیح کہا نا اور ماں پتا جی آپ جنتا مت کیجئے مجھے اور ستارہ کو جو ہر مہینی پوکٹ میں نہیں ملتی تھی وہ ہم نے بچا کر رکھی ہے اور وہ پیسے ہمارے پاس ابھی بھی ہیں کچھ دن کا گزارہ ان پیسوں سے ہو جائے گا میری پیاری بچیوں آس تمہاری سمجھ داری کی وجہ سے تمہارے پیسوں کی بجت سے ہم دو سبے کا کھانا کھا پا رہے ہیں اگر تم یہ پیسے بچا کر نہیں رکھتی تو شاید ہم اتنے دن سے دو سبے کا کھانا بھی نہیں کھا پاتے اب جب تک تمہارے پیتا جی کو کوئی کام نہیں مل جاتا تب تک تمہارے بچے ہوئے پیسوں سے ہی گزارہ کرنا پڑے گا اور میری پیاری بچیوں ہم تمہاری شادی اتنے دھوم دھام سے نہیں کر سکتے جتنی دھوم دھام سے پرینہ اور پائل کے کی ہے اور نہ ہی تمہیں اتنا امیر سا سرال ملے گا ماں ایسے امیر سا سرال کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے جیسا پرینہ دیدی اور پیل دیدی کو ملا ہے انہوں نے ہمیں پر بہت کر دیا آپ ہمارے شادی ایک ایسی انسان سے کرانا جو لالچی نہ ہو گھم انٹی نہ ہو جو عزت سے دو زمیں کا کھانا کھلا سکے ہم وہاں پر بھی خوش رہیں گے اپنی دونوں بیٹیوں کی یہ باتیں سن کر نیرے ملا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا کشور داس چھوٹی موٹی نوکری کر کر کچھ پیسے کما کر اپنے گھر کا گزارہ کر رہا تھا اور اب وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی بھی شادی کرانا چاہتا تھا کیونکہ نیر ملا اور کشور داس ایک گمبھیر بیماری کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اور وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کی بھی شادی کرنا چاہتے تھے ایسے ہی ایک دن جہاں پر کشور داس کام کرتا تھا وہاں پر دو بھائی بھی کام کرتے تھے جو بہت زیادہ اچھے سا بھاوکے تھے اور کشور داس ان دونوں بھائی سے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادی کرا دیتا ہے دونوں چھوٹی بہنیں اپنے گریب سسرال میں آ جاتی ہیں اور وہ اپنے سسرال میں ہنسی خوشی زندگی ویعتید کر رہی تھی ایسے ہی ایک دن انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے ماں پتا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے سمیت جی ماں پتا چی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ہم دونوں بہن ان سے ملنا چاہتے ہیں تارہ ستارہ امیت اور سمیت چاروں نیرمیلا اور کشور داس سے ملنے آ جاتے ہیں اور وہ گھر جا کر ان کی بہت سیوا کرتے ہیں ماں پتا چی آپ کو ہسپیٹل لے کر جانا پڑے گا آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے نہیں نہیں بیٹا ہسپیٹل لے جا کر پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتی ہوں کی تم اپنے گریب سسرال میں کس طرح سے اپنا جیون یہاپن کر رہی ہو ہمارے اوپر اور پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب تو سمیہ آ ہی گیا ہے جانے کا میری پیاری بچیوں تم کتنی اچھی ہو اس سمیے میں ہمارے ساتھ ہو اور وہ دونوں امیر بہنیں اپنے امیر سسرال میں ہن سے خوشی رہ رہی ہیں اور ایک بار بھی ہم سے ملنے نہیں آئی کہ ان کے ماتا پیتا سندہ بھی ہے یا پھر مر گئے میری ملا کو اپنی دونوں بڑی بیٹیوں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا ستارہ اور تارہ اپنے ماتا پیتا کو ہسپیٹل لے کر چلی جاتی ہیں ان کے پاس جو بھی جمع پونچی تھی وہ سب اپنے ماتا پیتا کے علاج میں لگا دیتی ہیں کچھ سمیں بعد تارہ اور ستارہ کو پائل اور پرینہ ہسپیٹل کے باہر خڑی نظر آتی ہیں تب ہی وہ ان کے پاس جا کر کہتی ہیں پرینہ دیتی پائل دیتی آپ دونوں یہاں پر ماں پیتا جی کو دیکھنے آئی ہیں چلی جلدی سے ان کی تبیت بہت زیادہ خراب ہے ارے نہیں نہیں ہم ان سے ملنے نہیں آئے میرے پیٹ میں درد تھا بس اسی کی دوائی لینے آئی تھی اب میں چاہ رہی ہوں ویسے بھی آج ہم دونوں کو گھومنے چاہنا ہے اور ایک بہت بڑی بجنس میٹنگ بھی کرنی ہے ہمارے پاس بلکل بھی سمیں نہیں ہے جیسے ہی سمیں ملے گا ہم ماں پیتا جی سے ملنے آ جائیں گے اور ویسے بھی تم دونوں گریب بہنیں ہو تو ماں پیتا جی کے پاس تم دونوں اتنی زیادہ کٹھو اور کیسے ہو سکتی ہو جس ماں نے تمہیں چنم دیا اسی کو دیکھنے سے تم انکار کر رہی ہو اور جو پیتا تمہاری شادی کرنی کے لیے اپنا سب کچھ بیس دیتا ہے تمہیں رانی بنائے اس کی وجہ سے تم ایشو آرام والی زندگی چیہ رہی ہو اور آج ان سے ملنے کے لیے انکار کر رہی ہو آج ان سے ملنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم تمہاری طرح گریبی میں جیونی اپن نہیں کر رہے تم گریب ہو تمہارے پاس ٹائم ہی ٹائم تم تو تو اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتی ہو لیکن ہم نہیں ہم بہت زیادہ امیر ہیں ہمیں ایک ایک منٹ سو سمجھ کر کھرچ کرنی پڑتی ہے آئی پاس سمجھ میں اور ہمیں زیادہ گیان دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم تم سے بڑے ہیں چھوٹے نہیں اس لیے اپنے گیان کو اپنے پاس ہی رکھو اور ماں پتا جی کی سیوہ کرنے کے لیے تم دونوں گریب ہی کافی ہو تو ہماری کیا ضرور چل پرینہ دیر ہو رہی ہے ہم ایسا کہ کر دونوں امیر بہنیں اپنے ماتا پتا سے ملنے کے لیے منع کر دیتی ہیں کیونکہ انہیں تو اپنے ماتا پتا سے زیادہ ایمپورٹن بجنس میٹنگ اور گھومنا لگ رہا تھا اور وہ اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو اناپ شناپ کہہ کر وہاں سے آ جاتی ہیں تارہ اور ستارہ چپ چپ اپنے ماتا پتا کے پاس آ کر ان کی سیوہ کرتی ہیں کچھ دن بعد نیرملا اور کشورداز کی مرتی ہو جاتی ہے ستارہ اور تارہ کو اپنے ماتا پتا کے جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے امیت اور سمیت تارہ اور ستارہ کو سنبھالتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ اپنی زندگی پٹری پر لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا ایک دن امیت اور سمیت اپنی ایک چھوٹی سی دکان کھولتے ہیں جس کے خوشی میں تارہ اور ستارہ مٹھائیاں باٹ رہی تھی تب ہی پائل اور پرینہ بھی اس جگہ سے گزر رہی تھی میری گری بہنوں ذرا یہ ہے تو بتاو یہ ہے مٹھائیاں کس خوشی میں باٹ رہی ہو امیت اور سمیت نے اپنی ایک دکان کھولی ہے بس اس خوشی میں ان بچوں کو مٹھائیاں باٹ رہی ہیں ہمارے دونوں گری بہنوں جب ماں پتا جی امیر تھے تب بھی گریب ہو والی زندگی جی پائے پائے جوڑا کرتی تھی اپنے اوپر کبھی کوئی خرچ نہیں کرتی تھی اور شادی کے بعد بھی دونوں بے چاریاں گریب ہو والی ہی زندگی جی رہی ہیں ان کے پتی نے چھوٹی سی دکان کیا کھولی یہ تو مٹھائیاں باٹ رہی ہیں اگر یہ ہمارے گھر کو دیکھ لیں تو بے ہوشی ہو جائے ہم محلوں میں رہتے ہیں محلوں میں اور ایک اکلاہ خرپیاں ایک ایک دن میں ایسے ہی خرچ کر دیتے ہیں ایش و ارام والی زندگی جی رہے ہیں اسے کہتے ہیں کسمت کسمت کا کھیل دو بہنوں کے کسمت ایسی کہ وہ امیروں والی زندگی جی رہی ہیں اور دو بہنوں کے کسمت ایسی جو گریب ہو اور فٹیچروں والی زندگی جی رہی ہیں ہم اپنے گریب پتی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ ہمیں عزت کی دو روٹیاں ملتی ہیں اور جس گھر میں پیار اور سمان ملتا ہے وہ پیسوں کی دھن دولت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اس لئے ہمیں تمہاری جیسی بناوٹی دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی ایش و ارام والی زندگی میں خوش رہو ہم اپنی گریبی والی زندگی میں خوش ہیں دونوں گریب بہنیں اپنی دونوں امیر بہنوں کو مہتوڑ جواب دیتی ہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ چاہے دونوں امیر بہنیں کتنا بھی میک اپ لیپا پوتی کیوں نہ کر لیں لیکن ان کے چہرے کے اوپر نشان صاف صاف نظر آ رہی ہیں پائل دیدی پر رہنا دیدی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے میک اپ کے پیچھے جو نشان ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں صاف صاف نظر آ رہے ہیں ہمارے پتی بھلے ہی غریب ہیں لیکن ہمیں پلکوں کی چھاؤں میں رکھتے ہیں اور تمہارے پتی امیر ہو کر بھی تمہیں نوکرانی بنا کر رکھتے ہیں اپنے پیروں کی جوتی بنا کر رکھتے ہیں جب مات پتہ کی مرتی ہوئی تھی تو ہم دونوں بہنیں تمہارے گھر آئے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ تمہارے پتی تمہیں کس طرح سے رکھتے ہیں اس لیے یہ امیری کا گھمن کسی اور کو دکھانا ہمیں نہیں تارہ اور ستارہ جو کہہ رہی تھی ایک ایک بات سچے تھی اور دونوں بہنیں گسے سے تیلے ملا کر اپنے گھر آ جاتی ہیں کیونکہ تارہ اور ستارہ نے اپنے دونوں امیر بہنوں کو آئینہ دکھایا تھا دونوں امیر بہنیں امیر ہو کر بھی گریب تھی اور دونوں گریب بہنیں گریب ہو کر بھی امیر تھی کیونکہ وہ عزت سے پیار سے سمبان سے جی رہی تھی ایک بار کی بات ہے سیتہ پرنامک گاؤں میں دو بہنیں اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتے تھے جانوی اور ریا جانوی اپنی چھوٹے بہن سے بلکل بھی پیار نہیں کرتے تھے اور ریا اپنی بڑی بہن پر جان چھڑکتی تھی وہے اسے بہت زیادہ پیار کرتی تھی جانوی ریا کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی اور ریا جانوی کو سب کچھ سمجھتی تھی ایسے ہی ایک دن دونوں بہنیں کولیج سے واپس آ رہی تھی کہ تب ہی ریا کو ایک کار ٹککر مار جاتی ہے جانوی دیدی جانوی دیدی رکھئے دیکھئے ایک گاڑی مجھے ٹککر مار گئی میرے ہاتھ اور پیار میں کتنی زیادہ چھوٹ لگی ہے مجھے اپنا سہارا دے کر گھر لے جائیے بہت درد ہو رہا ہے دیدی کالی کالوٹی بندریہ تجھے کیا لگتا ہے اگر تجھے چھوٹ لگی ہے تو میں تجھے اپنا سہارا دوں گی اپنے گورے گورے ہاتھ تیرے کالے ہاتھوں کو لگا کر گندے کر لوں گی نہیں کبھی نہیں میری پلا سے تُم مرتی ہے تو مر جا لیکن میں اپنے گورے ہاتھ تیرے کالے شریر کو لگا کر کبھی گندے نہیں کروں گی بدصورت اور ویسے بھی مجھے میرے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنی ہے نہ کہ تیری مدد جانوی بڑی بے رحمی سے اپنی چھوٹی بہن کو اسی طرح زخمی حالت میں چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنی چلی چاہتی ہے اور ریا ایسے ہی سڑک پر کنارے بیٹھی لوگوں سے مدد مانگتی رہتی ہے کچھ سمیں بعد ایک بڑی عورت ریا کے مدد کر دیتی ہے گھر چاہ کر ریا اپنی ماں کو بتاتی ہے تو ریا کی ماں بھی ریا کی طرف نہیں دیکھتی وہ بس ریا سے جانوی کے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی ممی مجھے کتنی سیادہ چھوٹ لگی ہے اور آپ جانوی دیدی کے بارے میں پوچھ رہی ہیں جانوی دیدی اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے گئی ہے ممی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیے دیکھیں مجھے کتنی سیادہ چھوٹ لگی ہے ممی آپ میری چھوٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہی مجھے بہت درد ہو رہا ہے ممی منحوس اس گاڑی کے نیچے آ کر مر کیوں نہیں گئی مر جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا چھوٹ کھا کر آ گئی کالی کلوٹی منحوس جب سے تو ہماری زندگی میں آئی ہے نا تب سے منحوسیت ہی منحوسیت چھا رہی ہے تیری وجہ سے میرے پتی مجھے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ کے چلے گئے اور تیری ہی وجہ سے سوسائٹی میں مجھے کتنی زیادہ تانی سننے کو ملتے ہیں ایک جانوی ہی ہے جس کی وجہ سے میرا سر گرب سے اونچا رہتا ہے میری سندر پیاری بچی اور تو ہماری زندگی پر دھبا ہے دھبا کالی کلوٹی ریا کی ماں بھی ریا سے بلکل بھی پیار نہیں کرتی تھی کہنے کو وہ سگی ماں تھی لیکن سو تیلی ماں سے بتر بڑھتاو اپنی چھوٹی بیٹی سے کرتی تھی کیونکہ ریا کے جنم کے سمی ساویتری کے پتی کا ندھن ہو گیا تھا اور وہ اپنے پتی کی موت کا ذمہ دار اپنی چھوٹی بیٹی کو سمجھتی تھی اور اس سے بلکل بھی پیار نہیں کرتی تھی بچپن سے لے کر اب تک ریا کو نہ بہن کا پیار ملا اور نہ ہی ماں کا پیار ملا اور پیار کرنے کے لئے پتا تو زندہ تھے ہی نہیں اور آس پڑوس میں بھی اس کے رنگ روپ کی وجہ سے اس کا بہت مزاق اڑایا جاتا تھا وہ پوری دنیا میں بلکل اکیلی تنہا تھی اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا اپنی روم میں جا کر وہ اپنے زخم ساف کرتی ہے اور بہت روتی ہے ہے اے اوپر والے تو نے مجھے ایسا رنگ روپ کیوں دیا جو لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں میں جہاں بھی جاتی ہوا لوگ میرا مزاق اڑاتے ہیں مجھ سے دور دور بھاگتے ہیں کالی کلوٹی کالٹی کا آباوس کی رات کوئیلی کی کھانا جانے کن کن نام سے پکڑتے ہیں میرا نام ریا ہے لیکن میں نے اپنا نام دوسری کو مجھ سے نہیں سنا آس پڑو تو بہت دور کی بات میری بہن اور میری ماں مجھ سے بلکل بھی پیار نہیں کرتی ماں پتا جی کی موت کا ذمہ دار مجھے سمجھتی ہے اور دھیدی کو لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے ہاتھ لگائیں گی تو بس صورت ہو جائیں گی اوپر والے تجھے مجھے ایسا رنگ روپ نہیں دینا چاہیے تھا ریا اوپر والے سے اپنے رنگ روپ کی شکایت کرتی رہتی ہے اور اپنے زخم ساف کر کر ان پر مرہم پٹی کر کر گھر کے کام کرنے لگ جاتی ہے کیونکہ ریا کی ماں اپنی چھوٹی بیٹی سے ہی گھر کے سارے کام کرواتی تھی منہوس کالی کلوٹی آج ہم دینر میں پتلی سے دال اور چاول کھائیں گے تجھے پتا ہے نا مجھے چکن پسند ہے تو تُو نے یہ دال بنا کر کیوں رکھ دی وہ ممی ہاتھ میں چھوٹ لگی تھی نا اس لئے چکن نہیں بنا پائی جیسا بنا ویسا بنا دیا آج یہی کھالی جی جیسے ہی چھوٹ ٹھیک ہوگی میں آپ کے لئے چکن بنا دوں گی ممی اس کالی کلوٹی کو نا کام نہ کرنے کے بہانے بنانے بہت اچھے آتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک بہانے بناتی ہے کالی کلوٹی جا جلدی سے میرے لئے کولڈ کافی بنا کے لئے کرا مجھے کولڈ کافی پینی ہے اب یہ مت کہہ دینا کافی ختم ہو گئی ورنہ تیرا مو ہی توڑ دوں گی منحوس تجھے سنائی نہیں دے رہا میرے سندر گوری بیٹی کہہ رہی ہے اس کے لئے کولڈ کافی بنا کے لئے کرا جا جلدی اور میری پیاری بچی تو زیادہ ٹینشن مت لیا کر ورنہ تیرا رنگ جل جائے گا اپنی سگی ماں سے ریا ایسے شبد سن کر اندر ہی اندر پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے وہ سارے کام اس لئے کرتی تھی تاکہ اس کی ماں خود شکر کبھی تو اسے پیار کی نظروں سے دیکھیں کبھی تو اسے اپنی بیٹی سمجھ کر گلے لگا کر اس کی دکھ تکلیف کو سمجھیں اس کی باتیں سنیں اپنی بڑی بیٹی کی طرح پیار دیں لیکن ریا کی سبھی کوششیں بیکار تھی چاہے وہ کام کر کر مر ہی کیوں نہ جائے لیکن پھر بھی اس کی ماں اور بہن اس کے اوپر رہم نہیں کریں گی ایسے ہی سمجھ بیٹ رہا تھا ریا کا جنم دن آتا ہے اور وہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے ممی میں جانتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ میرا برثڑے سیلیبریٹ نہیں کریں گی میں 18 سال کی ہو گئی ہوں کم سے کم مجھے برثڑے ویشی کر دو میرے لیے وہی سیلیبریشن ہو جائے گا تجھے کیا لگتا ہے کالیکلوٹی ہم تجھے تیرے جنم دن کی شب کامناہ دیں گے آرے پاگل ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ابھی کے ابھی مر جا تیری وجہ سے ممی اور مجھے کتنی زیادہ انسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ممی کل میسیس ورما کیا کہہ رہی تھے کہ آپ کی دو دو بیٹیاں ہیں اور دونوں میں کتنوں سے اوڈا فرق زمین اور آسمان کا اور انہوں نے آپ کو کتنی زیادہ باتیں سنائیں آپ کا سر تو شرم سے جھک ہی گیا تھا ارے بیٹیا کیا ہوا اگر اس کالی کلوٹی منحوس کی وجہ سے میرا سر شرم سے جھک گیا لیکن جب انہوں نے تیری تاریف کی تجھے چاند کا ٹکڑا کہا تو میرا سر گرب سے اونچا ہو گیا تب ہی تو میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں میری پیاری بچی ہمیشہ خوش رہے اور تو سن کالی کلوٹی تو چھے کیا لگتا ہے کہ میں اس منحوس دن کو یاد کروں گی اس منحوس دن کی تجھے شب کامناہیں دوں گی جس دن میرا پتی مجھے چھوڑ کر چلا گیا مجھے اور میری بیٹی کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اس دن کے لیے میں تجھے شب کامناہیں دوں گی چپ چاپ جا کر کام کر جو تیری اوقات ہے اوقات سے بڑھ کر سپنے مت دیکھ منحوس اپنے ہی جنم دن پر لیا ایسے شب دن سن کر اور بھی زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور وہ گھر سے باہر چلی چاہتی ہے کہ تب ہی کچھ لڑکیاں آتی ہیں اور وہ بھی اسے خریخوٹی باتیں سناتی ہیں تانیا آج اس کالی کلوٹی کا جنم دن ہے دیکھو نا بیچاری کو جنم دن کے شب کامناہیں بھی نہیں ملی رہی بلکہ بدعوائیں ملی رہی ہیں سبھی اس کا کتنا زیادہ مزاک اڑا رہی ہیں اناپ شنا بوڑ رہی ہیں اپنے ہی جنم دن پر بیچاری اکیلی تنہا باہر بیٹھے رو رہی ہیں سمجھ میں آگیا کالی کلوٹی تم جیسے کالے لوگوں کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں تم سے تمہارے گھر والے ہی پیار نہیں کرتے باہر والے تو بہت دور کی بات ہے ہرے سومن کیا تجھے پتا نہیں آج کے ہی دن اس کی پتا کی موت ہوئی تھی یہ اپنے پتا کی موت کا کارن بنی تب ہی تو اس کی ماں اور بہن اسے پیار نہیں کرتی اور اس کا جنم دن بھی سیلیپریٹ نہیں کرتی جانوی کا جنم دن کتنے دھوم دھام سے سیلیپریٹ ہوتا ہے دونوں بہن اور دونوں میں اتنا انتر میری بات کان کھول کر سنو میں میری پتا جی کا موت کا کارن نہیں بنی ہوں تم لوگ پڑھے لکھے ہو کولی چاہتے ہو آج کی صدی میں جے رہے ہو لیکن پھر بھی تم وہی پرانے زمانے والی باتیں کرتے ہو جو پرانے زمانے کے لوگ کرتے تھے اندھ وشواس پر وشواس کرتے ہو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ کوئی کسی کے کارن نہیں مرتا جب جس کی موت ہونی ہوتی ہے ہو جاتی ہے میری پتا جی کی موت اسی دن ہونی تھی سو ہو گئی کوئی کسی کے کارن نہیں مرتا تم لوگوں کو سمجھانا ایسا ہے جیسے دیوار میں مو مار لیا ہو جتنی جلدی ہو سکے اندھ وشواس سے پہا نکل کر آ جاؤ ورنہ یہ اندھ وشواس تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا کہیں کا بھی نہیں ریا ان سب ہی لڑکیوں کو خری کھوٹی باتیں سنا کر آ جاتی ہے ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا جانوی کا بھی جنم دن آ جاتا ہے اور جانوی کے جنم دن کے لیے اس کی ماں اور جانوی بہت زیادہ تیاریاں کرتی ہیں جانوی اپنے جنم دن پر پہننے کے لیے بہت زیادہ مہنگی اور برانڈڈ فروکھرید کر لے کر آتی ہے تب ہی ریا اپنی ماں سے کہتی ہے ممی کیا میں جانوی دیتی کے برسڑے پر وہی پرانی ڈریس پہنوں گی آپ بھی اپنے لیے اتنی مہنگی اور برانڈڈ ساری خرید کر لے کر آئی ہیں اور دیدی بھی اپنے لیے اتنی مہنگی فروکھرید کر لے کر آئی ہیں اور میرے لیے آپ ایک سستی سے بھی فروک نہیں لے کر آئیں کیوں ممی کیا میں پارٹی میں ایسے ہی جاؤں گی ممی اس کالی کلوٹی بندریہ کو کتنی بار سمجھانا پڑے گا سن کالی کلوٹی تو اس گھر کی بیٹی نہیں ہے نوکرانی ہے نوکرانی اور ممی نے اتنی سارے مہمانوں کو بلائیا ہے ان کا کھانا بنانا ہے ان سب ہی مہمانوں کو اٹینڈ کرنا ہے وہ کون کرے گا وہ سب کام تیرا ہے تیرا اس لئے چپ چپ کام کر میرے جنم دن پر آنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں ممی میں نے ٹھیک کہا نا یہ نوکرانی کام ہی تو کرے گی اسے نئے کپڑ پہننے کی کیا ہی ضرورت ہاں بیٹیا تو نے بالکل ٹھیک کہا سن کالی کلوٹی میں نے اتنے سارے مہمانوں کو جو بلائیا ہے ان کا کھانا کون بنائے گا ساری تیاریاں کون کرے گا تو ہی تو کرے گی اور جب تو اتنا سارا کام کرے گی تو تجھے کپڑ پہننے کا کہاں ٹائم ملے گا جیسے بھی ہیں فٹے پرانے انہی کپڑوں کو پہن لینا اور بعد میں جب مہمانوں کے آگے کا بچے گا تو وہ کھانا کھا لینا میں نہیں چاہتی کہ تیرا کالا سایا بھی میری سندر بیٹی کے اوپر پڑے تو جنم دن کی پارٹی میں نہیں آئے گی آئے بات سمجھ میں ممی نوکرانی کی حیثیر سے آ جائے گی اتنے سارے مہمانوں کو کون نہ ٹینڈ کرے گا یہی کالی کلوٹی تو کرے گی ماں میں نے بھی تو آپ کی ہی کوک سے جنم لیا ہے میں بھی تو جانوی دیدی کی طرح آپ کی ہی بیٹی ہوں پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے آخر میں بھی تو انسان ہوں مجھے بھی تو آپ کی شب دیر کی طرح چُبتے ہیں میں آپ کا پیار پانے کے لیے دیدی کا پیار پانے کے لیے کتنا سب کچھ کرتی ہوں لیکن آپ کا دل ہے کہ پگھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا آخر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو کیوں بے چاری دیا روتے ہوئے آ جاتی ہے اور وہے اتنے سارے مہمانوں کے کھانے کی تیاری کرتی ہے وہے پوری رات کھانا بناتی رہتی ہے اور سارا انتظام دیکھتی ہے وہے نوکرانی سے بھی بتر زندگی اپنے گھر میں چی رہی تھی جانوی اپنے جنم دن پر بہت زیادہ مہنگی فروک پہن کر آتی ہے اس کے سب ہی دوست آ جاتے ہیں اسے جنم دن کی شب کامنائیں دی رہی تھے رشتے دار بھی اسے جنم دن کی دھیر ساری شب کامنائیں دی رہے تھے اور سب اسے مہنگے مہنگے تحفے بھی دی رہے تھے اور بے چاری ریا اپنی بہن کے جنم دن پارٹی میں نوکرانی کی طرح سب ہی مہمانوں کو اٹینڈ کر رہی تھی تب ہی اس پارٹی میں ایک بہت زیادہ ہنزم لڑکا آتا ہے جسے دیکھ کر جانوی اپنی ماں سے کہتی ہے ممی یہ ہے میرا دوست راہل ہے ممی آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے کولیج کی سب ہی لڑکیاں اس پر مرتی ہیں لیکن یہ صرف مجھ سے ہی بات کرتا ہے فیوچر میں میں اس سے ہی شادی کروں گی اچھا ہے نا جانوی اپنا جنم دن بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے سیلیبریٹ کر رہی تھی اور ریا اپنی بہن کے جنم دن کی پارٹی میں سب ہی مہمانوں کو اٹینڈ کر رہی تھی ایسے ہی کچھ سمیں بیٹ جاتا ہے جانوی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جنم دن پر ڈانس کر رہی تھی کہ تب ہی اوپر سے جھومر گرنے والا ہوتا ہے ریا دیکھ لیتی ہے اور وہ اپنی بہن کو ڈانس فلور سے دھکا دے کر گرا دیتی ہے اور وہ جھومر ریا کے اوپر گر جاتا ہے اسے بہت زیادہ چوٹ لگتی ہے لیکن ریا کی ماں ریا کے پاس نہیں بلکہ جانوی کے پاس جاتی ہیں جانوی بیٹا جانوی بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی میری سندر گوری بیٹی اگر یہ جھومر تیر اوپر گر جاتا تو میری بیٹی کی ساری سندر تا خراب ہو جاتی میری سندر گوری بیٹی میری تو جان ہی نکل گئی تھی اگر جھومر تیر اوپر گر جاتا تو راہل ترنت ریا کو ہسپٹل لے کر جاتا ہے اور اس کا علاج کراتا ہے جب ریا کو ہوش آ جاتا ہے تو راہل ریا سے کہتا ہے ریا تم کتنی اچھی ہو تم نے اپنے جان خطرے میں ڈال کر اپنی بہن کی جان بچائی تمہاری ماں اور تمہاری بہن تم سے بات بھی نہیں کر رہی تھی پھر بھی تم نے اس کی جان بچائی تمہارا دل کتنا بڑا ہے دل بڑا ہونے سے کیا ہوتا ہے میری ماں اور میری بہن کا پیار تو مجھے نہیں ملتا کالی ہونا بدصورت ہونا میرے جنم کے سمیں پتا جی بھی چھوڑ کر چلے گئے پتا جی کی موت کا ذمہ دار ماں مجھے ہی سمجھتی ہیں اس لئے مجھ سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی میرا بچھڑے سیلیبریٹ کرتی ہیں میں اپنے ہی گھر میں نوکرانی کی زندگی جی رہی ہوں کاش کاش میں اس جھومر کے نیچے دب کر مر چکی ہوتی تو اچھا رہتا کم سے کم ایسی زندگی تو نہیں جینی پڑتی میں روز جیتی ہوں روز مرتی ہوں مجھے کتنی زیادہ چوٹ لگی میرے اوپر جھومر گر رہا لیکن پھر بھی میری ماں نے میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا جانوی دیدی کو دیکھا کہیں انہیں چوڑ تو نہیں لگی کہیں ان کی سندر تھا خراب تو نہیں ہو گئی دل بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا کسی کا پیان نہیں ملتا کسی کا تو مجھے پتا نہیں لیکن تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو میں ہمیشہ سے یہ کہنا چاہتا تھا کیا تم مجھ سے شادی کروگی ریا نے اپنی لیے اتنے اچھے شبد پہلی بار سنے تھے اب تک اس کے اوپر جو بھی اتیا چار ہوا لوگوں نے جو بھی خری خوٹی باتیں سنائی اس کا جو بھی مزاک اڑایا گیا وہ دو منٹ میں چھو منتر ہو جاتا ہے راہل کے ان شبدوں سے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ بھی راہل سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے کچھ دن بعد دونوں شادی کر کر اپنی ہسی خوشی زندگی ویعتید کرتے ہیں